امید کرتی کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیکوٹا پیارے ویورز آج ہم آپ لوگوں سے چکن پٹیٹو یعنی کے الگوشت کی ریسپی شیئر کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کر کے ہمیں بتانا ہے تو چلیئے ناظرین ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے اپنے کڑھائی میں گھی ڈالیا ہے ہمارا چکن پٹیٹو کا سالن ہم بنانے لگے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا بنایا ہوا سالن پیارے میں جاتا ہے کیونکہ اگر زیادہ پیارے ہیں چوربہ گھاڑا بنتا ہے اور مزے گاڑا بھی ہوتا ہے پیاز 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 سپید پیاز میں ہی آئی کچھ اس طرح سے رہے ہیں سپید پیاز میں ہی آئی اس طرح پیاز آئی ہیں سپید پیاز میں ہی آئی تو سالن بھی کچھ اسی طرح بنتا ہے پیاز کرتے ہیں اور یہ زیادہ ہم نے ہلکا ہلکا دراؤن کرنا ہے جسنا ہم زیادہ دراؤن کریں گے اتنا ہی چوربہ اس حساب سے اس کے حساب سے چوربے کرنا ہے اسی جیسا ہی ہوگا جس جیسے ہمارے پیاز ہیں مطلب اگر پیاز ہمارے کالی ہیں تو ہمارا چوربہ ہی کالی ہی بنے گا ہمیں پیازوں کو زیادہ براؤن بھی کرنا بلکہ اسے ترمیل نہیں ترمیل نہ رکھنا ہے تو ناظرین ہماری یہ پیاز ہلکے ہلکے سے نرم ہو چکے ہیں یعنی کہ ہلکے ہلکے براؤن بھی ہو رہے ہیں زیادہ نہیں ہو رہے ایک چمچ ہم لسن ادرک کی پیسکا ڈالتے ہیں بسم اللہ را خونے کی اب تھوڑا سا ہی کو فرائی کرتے ہیں دو تین مینٹے اس کو بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو سکے ایک ٹماٹر اس میں کارکے ڈالتے ہیں سوڑا ٹماٹر ہمیں ڈال دیا ہے اور یادرک نے تھوڑا سا سیک لگنے و لوگاڑ ہمارتر ہمیں فورم سے مرن ہوجانا ہے اب باریاں کی ہے پیسے ہوئے مسائلوں کی جو ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں آف چمچ نمک ایک چمچ سابت ملہ بل پر زیرا بسم اللہ رحمن و آف چومچا ہلتی بسم اللہ رحمن و آف چمچ سرخ ملچ ملچ ثانوں میں سرخ ملچ شاہی سرخ ملچ سبز ملچ آب باری آب باری گرہ مسالہ جو ہم نے پیس لیا روزت کرنے روزت ہم نے گرہogen کالی نیرچ، سابت لیرس، لانگ دال چینی سارے مسالیں میں نے روست کر کے پیس لیے ہیں دلترے سے کھلاتے ہیں مسالوں کی دو سے تین منت مہائی ہو جائے اور ماشاءاللہ سے کشبو بھی بہت پیاری آنے شروع ہو چکی ہے ہمارے مسالے میں سے ابھی ہم نے اپنا چکن اس میں نہیں ایڈ کرنا ابھی مسالے کی ہم نے اور بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے ہمارے مسالے کی بنائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اپنا چکن ڈالتے ہیں ایک کلو ہمارا یہ چکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکن بھی بہت زیادہ مہنگا ہے بہت مہنگا ہے ہر چیز کی بہت مہنگائی ہے تو ناظرین پتہ نہیں اللہ جانے یہ کیوں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے غریبوں کے لئے تو یہ چیزیں کھانی بھی بہت مشکل ہو چکی ہیں تو ہم نے ناظرین چکن اپنا ایک چلیا ہے اپنے مسالے کو بھولتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اسے دس سے پندرہ میرے تک اچھی طرح اپنے چکن کو بھوننا ہے تاکہ ہمارا چکن انبر تک اچھی طرح سے فرائی ہو سکے اور اس میں جو سمیل ہے وہ پتم ہو جائے تو تیز آنچ تھوڑی سی تیز آنچ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ناظرین ہمارا ماشاءاللہ سے چکن کی بھلو بھنائی ہو چکی ہے اچھی طرح سے ہمارا چکن گلچ کا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بھی بلکو پیار ہو چکا ہے گریوی والا مسالہ ہمارا گلچ کا ہے اب اس میں میں اپنے پتاتو یعنی کہ میں اپنے الو دالتی ہوں مزین رکھل ہو چکی ہے ہمارے الو ہیں تین سے چار ہمارے الو ہیں بسم اللہ رحم SATLA g ہوتھوں سے ہمارے ہلائے ہمچھا ہلانے ناشد ہماری ہرکے ہلکے ہاتھوں سے ہ ми چلت کے ہلانے ہی اس quero schedules الفات میں بوج analog Baghdad اسے کے لئے wind اگر ہم اپنا تیسٹ بڑھانے کے لئے تھوڑا سا دہیں اید کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دہیں پہلے بھی مسالے میں دالا جا سکتا تھا لیکن میں نے اند میں جانبوج کے دہیں ڈالا ہے کیونکہ اس طرح مسالے کا ٹیسٹ اور بھی اچھا اور مزیدار لگنے لکھتا ہے اور اب اس کی ہم نے پانچ دس منٹ کے تک بھنائی تھوڑی سی اور کرنی ہے تاکہ ہمارا دہیں اچھی گھی چھوڑ دے دیکھیں میں نے مرچیں سبز اور سرخ کاٹنی ہے اور سرخ مرچیں میں نے ڈالنی ہے اپنی گھی میں اور اس کا میں تڑکہ لگا لیں تو ناظرین میں یہ مزگرہ مسالہ ہے جو میں نے تھا تھوڑا سا اور اس میں ڈال لوں تین سے چار منٹ ان کو پکانا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور کچھ کچھ نہ لگیں اور یہ کھانے میں بھی اس کا اچھا ٹیسٹ ہے مرچے دالنے سے کھانے کا تیزتی ہی بدل جاتا ہے بہت مزیدار سالن لکھنے لگتا ہے ناظرین یہ ماشاءاللہ سے ہمارا سالنپکہ تیار ہو چکا ہے اب جو ہم نے تڑکہ لگایا ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اس سے کھانے ہیں دیکھیں ہمارا یہ سالن ٹکن پٹیٹو تیار ہو چکا ہے اور یہ سالن بھی اتنا گاڑا نہ زیادہ گاڑا ہے نہ زیادہ پتلا ہے یہ دیکھیں اس کو ڈھام دیا تھا تاکہ اچھی طرح ہمارا یہ سالن کی اچھی طرح میں اپر گھی اچھی طرح آسکا ہے فلم ہمارا بند کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے سبحان اللہ کتنی پیاری اور کتنی بینی بینی خوشبو آرہی ہے ہماری چکن پٹیٹو میں سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری گریوی بھی گاڑی گاڑی ہے گریوی اتنا پتلا سالن نہیں ہے ہمارا اور اب ہم لیشورٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے ویورز یہ سالن ناز زیادہ پتلا ہے ناز زیادہ گاڑا ہے آپ لوگ تدور کی روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت مزے دار آپ کو لگے گی بہت مزے آئے گا آپ کو کھانے تو یہ تھی ہماری آج کی فائنل لوگ پٹاٹو چکن کی امید ہے کہ آپ کو پسند آگی پسند آئی تو آپ نے کمٹس پکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ بنایا ہوا سالن کی اثر لگا دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہماری ریسپی چکن پٹاٹو یعنی کے علو گوشت کی اس میں میں نے جس طرح کا بھی شوربہ بنایا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئی تو آپ نے ہمیں کمٹس پکس میں ہمیں کمٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح کا چکن پٹاٹو کا سالنٹ بناتے ہیں تو پیرے ویورز دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی آپ لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ بستہ رکھے آپ لوگوں میں میرے لیے دعا کرنے اور میری دعا آپ لوگ کے لیے ہے تو پیرے ویورز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ میری میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ میری میں تب تک کے لیے